ہم نے یہ دیکھا کہ object recognition کی timeline کیا ہے وہ ہم نے start کی 1965 سے current time تک پھر ہم نے یہ دیکھا کہ object recognition کو statistically کیسے present کیا جا سکتا ہے اب ہم conclusive remark کی طرف جانے ہیں فار آور object recognition tutorial اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے issues ہیں جن پر ہمیں focus کرنا چاہیے اگر ہم ایک successful object organizer بنانا چاہتے ہیں جو تین major issues ہیں وہ ہیں representation learning and recognition representation سے مراد کہہ ہے کہ ہم نے اپنے object کو یا object کی categories کو کیسے represent کرنا ہے again کیسے کرتے ہیں ہمیں ہم دیکھ لیتے ہیں learning how to form the classifier اور ہمارے پاس کون سا data موجود ہے given data کیا output data کیا ہوگا اور ہمارے پاس کون سا classifier ہوگا جو ہمارے data پہ بہترین performance دے گا recognition training data پہ ہمارا data train ہو گیا ہمارا rhythm train ہو گیا لیکن unseen data پہ وہ کیسی classification کے result دے گا اس کے accuracy کیسی ہوگی unseen data پہ وہ کیسے perform کرے گا یہ ہے recognition کا step again میں repeat کرتا ہوں تین حصے ہیں represent کرنا data کو data learn کرے اور پھر وہ learning کے بعد recognize کرے again representation کیسے features کون سے ہونے چاہیے کون سے features کی اہمیت ہونے چاہیے appearance based ہیں color based ہیں کیا چیزیں ہیں representation learning given data کون سے ہے اس پہ کیسے model کو train کرنا ہے recognition unknown data testing data پہ ہمارا classifier کیسے perform کرے گا that is recognition representation کی جب آپ بات کرنا ہے دو options ہیں generative یا discriminative یا دوسری option تیسے option ہے گیا کہ دونوں کو combine کر دیا جائے کچھ حصہ generative کا چلے کچھ discriminative کا چلے یہ ہمارے پاس ہے generative کا جس کے اندر ہم part based method ہے جس کے اندر eyes ہیں mouth ہیں lips ہیں ان کو ملا کے آپ face بنا رہے ہیں discriminative کے آپ نے ایک ڈسین boundary لگا دی نہیں کہ یہ حصہ جو red والا different ہے یہ والا different ہے کچھ boundary آجائے hybrid میں کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ generative کے through کر لیں کچھ discriminative کے through کر لیں یہ ہے representation اسی طرح representation کے اندر آپ appearance کی base پہ کرنا چاہ رہے ہیں location کی base پہ کرنا چاہ رہے ہیں یا combine کر رہے ہیں تو again اب یہ appearance ہمارے پاس کیا ہے یہ appearance ہمارے پاس different ان کی تو یہ generative ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس discriminative ہے جس کے اندر ہم shape کو focus دے رہے ہیں یہ shape کی اہمیت کو focus کیا جا رہا ہے problems کے آئیں گے problems آئیں گے یہ والے viewpoint illumination occlusion scale deformation clutter etc تو representation کو جب کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ آپ نے generative model use کرنا ہے discriminative کرنا ہے still جونسا بھی model use کرنا ہے ان challenges سے آپ نے کیسے deal کرنا ہے this is for representation اسی طرح کچھ اور چیزیں بتائیں کی کوشش کی گئی جس میں part based اور global window یا sub window تو یہ different ہمارے پاس issues ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ again جو representation کی بات کر رہے ہیں جیسے یہ اگر figure ہم دیکھیں تو یہ تھوڑی سی blur ہو جگئی ہے reason کیا ہی ہے ہمارے پاس کہ actual میں ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ہم ان کو سب windows اگر لگاتے ہیں تو maybe information ہمارے پاس loss ہو رہی ہو اسی طرح ہمارے پاس image کو اگر ہم چھوٹے حصوں میں divide کر لیں یہ ایک بڑی important figure ہے کیونکہ اس کے اوپر features کے اوپر بھی ہم ایک وقت میں جائیں گے ہمارے پاس ہوتا کیا ہے جو ہمارے پاس یہ global image ہوتا ہے یہ ہم اس کو different parts میں divide کرتے ہیں اور اب یہ جو parts divide ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ہم کہتے ہیں local parts یا local features پھر ہم کیا کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے parts کے لئے features نکالتے ہیں تو اب جب یہ ان کے لئے features نکالتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ we are using set of features for each pixel in the image یعنی کہ ہر individual pixel کے لئے حاصل ہم نے کیا of course pixel itself بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہم combination of pixels بنا کے ایک چھوٹا حصہ بنا رہے تو ہم بجائے اس کے کہ یہ پورے image ہوں چھوٹے چھوٹے حصے پہ کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کون سے جو important ہمارے پاس points یا features آ رہے ہیں دوسرا concept ہمارے پاس تھا representation ہمارے پاس ہوگی اس کے issues ہم نے دیکھ لیے global local generative discriminative اب دوسرا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے learning کیسے کرنی ہے اب learning کا ایک کی طریقہ ہے وہ کیا ہے variability in training data variability in training data یا ہم پہلے بھی ویسے term میں بول چکا ہوں اس لئے میں رفسہ لکھا رہا ہوں variability in training data اس سے مراد کہ یہ بھی chair ہے یہ بھی chair ہے یہ بھی chair ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ کافی ساری categories ہونی چاہیے کافی ساری options ہونی چاہیے کافی سارے instances ہونے چاہیے different categories کے ہماری learning کو بہتر بنانے کے لئے again پھر کیا ہوگا learning میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا generative ہے یا discriminative ہے اگر generative ہے تو ہمارے پاس images کو چھوٹے چھوٹے اسوں میں توڑ کے دینا پڑے گا chair ہے تو let's say اس کی legs الگ کریں گے foot rest الگ کریں گے back rest الگ کریں گے and so on تو یہ ہمارے پاس training کے لئے آتا ہے ایک اور important چیز ہوگی جو کافی important ہے وہ ہے supervision level of supervision جس کے اندر ہم manual segmentation کر سکتے ہیں bounding box کر سکتے ہیں image labels لگا سکتے ہیں یا noisy labels تو یہ سب وہ issues ہیں جو ہمیں deal کرنے پڑے گے again میں اس کے example کہا دینا چاہوں گا کہ اس let's say یہ جو ہمارے پاس ہے motorbike اس کو اگر میں show کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے اس کو bounding box لگایا یا یہ میں نے اس کو segmentation کی ہوئی ہے تو اب again کہا ہے کہ جو training data ہے اس پہ بھی آپ کو effort کرنی پڑے گی اپنے object organizer کو train کرنے کے لئے یا تو اس سے آپ bounding box لگاؤ گے جو یہ پوری کے پورا لگا تھا segmentation کرتے ہیں تو اتنے حصے سے کرنی پڑے گی یہ جو اب آپ نے اس کے image label لگا دیں تو یہ آپ کے پاس مختلف categories ہو سکتی ہیں پہلے bounding box پھر یہ segmentation اور یہ پھر image labels کہ آپ نے کہا یہ steering ہے let's say یہ اس کا wheel ہے یہ اس کا back rest hands on یا back seat ہے تو یہ اس کے پھر supervision آپ کو بتانی پڑے گی learning کے وقت کہ آپ کے جو training data اس کے اوپر سب کو آپ نے label لگا کے رکھنا ہے make sense دوبارہ میں repeat کرتا ہوں پہلے آپ نے definition decide کر لی کہ generative یا discriminative ہے پھر آپ نے جب learning کروانی ہے تو آپ نے label لگانے ہے جس میں segmentation ہو سکتی ہے segmentation سے مرہا صرف اتنے اس سے وہ کرنا bounding box پورا bounding box لگا دیا یا اس کے اندر image label لگا دی کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اور اس کو پھر اپنے بار database میں save کروا لیا اسی طرح batch اور incremental کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں training issues اب کے آئیں گے issues of overfitting ہو سکتا ہے negative image for discriminative methods prior and so on یہ machine running کے اندر commonly use ہونے والے problems ہیں final چیز اب ہم جو یہاں پہ بتانا چاہا رہے ہیں ہمارے پر representation بھی ہو گئی training بھی ہو گئی اب اسی کی مدد سے اب آپ آخری چیز یہ دیکھو گے کہ testing کیسے آپ نے کرنی ہے تو آپ نے system لیا اس کے اوپر learn کروا لیا unknown images آئیں گے ان پہ آپ label decide کریں گے ایک آخری جو objective mission کے اندر چیز تھی وہ یہ تھی presentation آپ نے جو کرنی ہے یا presentation جو ہے جس کے لئے آپ word categories کی بات کر رہے تھے ان کے اندر بھی ایک relationship ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ontology کا relationship ontology relationship کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی کلاس ہے اور وہ ایک higher class کا حصہ ہے جیسے میں اگر آپ سے کہتا ہوں objects تو دنیا کی جتنی بھی objects ہیں وہ ایک object class کا حصہ ہوں گے جیسے let's say یہاں پہ ہم نے کچھ دیئے camera grouse bore tapir یا میں آسان لفظوں میں اگر بات کروں tiger crow اب tiger itself جو ہے وہ کیا ہے ایک let's say mammal ہے crow جو ہے وہ ایک bird ہے اسی طرح camera جو management object ہے تو اب کیا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے linked ہیں اب میں اس کو دوبارہ ڈیورس کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ objects ہوتے ہیں top کے objects کو آپ divide کر سکتے ہو animals میں plants میں inanimate میں ان اچھا اب animal اور plant تو سمجھ آ جاتی ہے animal جانور plants جو ہیں پودے لیکن inanimate کا کا مطلب ہے inanimate ہے کہ جو جانور پرندے نہ ہو وہ باقی جو objects ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کے اندر پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں اور آگے ڈیوین دیکھ لیتے ہیں inanimate میں natural اور man made natural کے اندر پھر آپ کہہ سکتے ہو جی کہ جس میں پہاڑ ہیں زمین ہیں درخت وائر ہیں یہ ساری چیزیں اور man made میں جیسے کیمرہ بتا ہے animals کی further deviant ہو سکتی ہے vertebrates ہو سکتے ہیں vertebrates میں mammals ہو سکتے ہیں birds ہو سکتے ہیں پھر mammals کے اندر بھی further deviant and so on تو اب یہ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیزیں لنگ نا ہے لیٹس ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے نا find out کر لیا کہ یہ جو ہے نا کیمرہ ہے تو اب مجھے پتا چل جائے گا کہ میں کہتا ہوں یعنی inanimate objects کی list بتاؤ تو کیمرہ automatically find out ہو جائے گا اگر میں category لگانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو image ہے اس میں تین categories animal plants ہیں inanimate اگر میں یہ instances find out کر لوں تو میں فوراں لگا دوں گا کہ یہ جو bore ہے یا tapir ہے یہ دونوں جانا animals ہیں grouse جو ہے وہ bird ہے کیمرہ جو ہے وہ inanimate ہے تو یہ چیز بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ جب object nation کی بات کریں تو یہ بھی ایک challenge ہے کہ top level کی جو ہے وہ hierarchy اندر top جب لیبال کون سے ہیں مین کیٹیگریز کون سے ہیں